لکناو سے خبر مل رہی ہے خبر یہ ہے کہ یوپی میں کورونا کار میں شادی سماروں کے لئے اب نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے شادی سماروں میں صرف سو لوگوں کے شامل ہونے کی اجازت دی گئی ہے سو لوگوں کی شمتہ والے میریج ہال میں ایک بار میں پچاس لوگ ہو سکتے ہیں شامل شادی میں بجنے والے بین باجے دی جے پر پابندی بزرگ اور بیمار لوگوں کے شادیوں میں شامل ہونے پر روک نیم اولنگن پر مقدمہ بھی درج کیا جا فکتا ہے تو کورونا کار میں شادی سماروں کے لئے نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے یوپی میں شادی سماروں میں اب سے سو لوگ ہی شادی سماروں میں شامل ہو سکتے ہیں ایک سمیں پر پچاس لوگ ہال میں موجود رہ سکتے ہیں جہاں پر شادی ہوگی اس کے علاوہ جو تمام گائیڈ لائنس بنای گئی ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر مقدمہ بھی آپ کے خلاف درج ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے بین باجے پر بھی پابندی فلحہ لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ بیجے پر پابندی ہے بزرگوں اور بیمار لوگوں کے شادیوں میں شامل ہونے پر بھی روک لگائی گئی ہے نئی ایڈوائزری تو فلحہ جا سکتا ہے تو فلحہ کورونا کار میں شادی سماروں کے لئے نئی ایڈوائزری ہے سو لوگ ایک سمیں میں ہو سکتے ہیں لیکن جو میرچ ہوگا اس میں پچاس لوگ کی ایک سمیں میں موجود گئی ہوگی سو لوگوں کے شادی سماروں میں شامل ہونے کی پرمیشن اس ایڈوائزری کے تحت دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی بزرگ بچے اور بیمار لوگ شادی سماروں میں شامل نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی دی جے بین باجہ شادی میں نہیں ہوگا اگر یہ نیم فالو نہیں کیے جاتے ہیں اس کے وپری تک نیم توڑے جاتے ہیں تو پھر مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے تو شادی سماروں کو لے کر نئی گائیڈنائنز نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے سرکار کی طرف سے کرونا کال میں بہت سترکتا کے ساتھ تکی جا رہی ہے کہ سنکمن جو ہے وہ اور زیادہ نافیلے جتنا زیادہ سنکمن کو روکا جا سکے جس بھی طریقے سے روکا جا سکے وہ تمام احتیات وہ تمام اپائے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں سرکار پرشاشن کی طرف سے اسی کڑی میں ایک نیا نیم اب بنایا گیا ہے نیم جو بنایا گیا ہے شادی سماروں کے لئے کرونا کال میں وہ یہ کہ شادی سماروں میں سو لوگوں کی ہی اجازت ہوگی شامل ہونے میں میریچ ہال میں ایک سمیں پچاس لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سو لوگوں کی شمتہ والے میریچ ہال میں ایک ٹائم پہ پچاس لوگ علا ہوں گے اس کے ساتھ بین باجے پر اور ڈی جے پر پابندی ہوگی ساتھی بزرگ لوگ بچے یا پھر بیمار لوگ شادی سماروں میں شامل نہیں ہوں گے یہ نئی ایڈوائزی کے تحت کہا گیا ہے تو کورونا کال میں شادی سماروں کے لئے نئی ایڈوائزی جاری کر دی گئی ہے اور یہ بتا دے آپ کو سی ایم یوگی آدتنات لگاتار سکت ہے کورونا کے لے کر کسی بھی طریقے کی دکتیں جو ہے اور زیادہ بڑھتی بھی سمیں پر نہ نظر آئے جب پورا دیش اس مہاماری سے جوج رہا ہے تو ایسے میں اترپردیش سرکار بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اترپردیش میں بھی سنکرن کو جتنا روکا جا سکے جتنی کوشش روکنے کی ہو سکے وہ روکے پاون سینگر اس وقت تمہارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جٹ چکے ہیں پاون لگاتار کورونا کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب نئے نیام شادی سماروں کے لئے بھی بنا دیئے گئے ہیں کیا کیا کہا گیا اس ایڈوائزی کے تحت دیکھئے آپ نے بلکل صحیح کہا کیونکہ مکہ منتری یہ ہوگی آدتنات نے کوویڈ 11 کو لے خاص طور سے ٹیم 11 کے ساتھ کوویڈ کی بیٹھک کر رہے تھے اس میں صاف طور پر تمام جو خاص طور سے NCR سیکٹرز میں جہاں چل رہی ہے ٹریک ٹریس اور ٹیسٹ کا جو پرکریہ چل رہا ہے اس کے علاوہ اترپردیش میں لگاتار جو سنکرمن ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے خاص طور سے دیپاولی کے بعد اس کے بعد آج لکھنو میں مانیٹرنگ ہونی تھی کہ لکھنو میں اس کی بھی کیا بیوستہ کیا جائے لیکن مکہ منتری نے سیدھے طور پر یادیش دیا ہے کہ پورے اترپردیش میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے یعنی شادی ساماروں میں سو لوگ شامل ہوں گے اور جس ہال میں شادی ہو رہی ہوگی وہاں ایک بار میں کیول پچاس لوگ شامل ہوں گے بینڈ باجہ پوری طریقے سے بند ہوگا یعنی جو تمام لوگ ڈانس کرتے ہیں تمام طرح کے جشن منانے کا کام کرتے ہیں ان تمام جشن پر پابندی ہوگی یعنی وہ بلکل نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور بزرگوں کو لے کر کے ہدایت دی گئی ہے یعنی جو بزرگ لوگ ہیں یعنی ساٹھ سال سے اوپر جن کی ایج ہو رہی ہے یا الگ الگ بیماریوں سے گرست لوگ ہیں ڈائیویٹیز لوگ ہیں ان لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے وہ لوگ شادی ساماروں اور کسی فنکشن میں سامل نہ ہو اگر اس کی لئے پروہی کرتے ہوئے جو شادی جن کے ہاں ہو رہی ہے یا جس چھتر میں ہو رہی ہے اگر پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اس طرح کی گائیڈ لائن زاری کرنے کا عدیس مکہ منتری ہوگی عدیت نات نے دیا ہے اس پہ جو ہے تمام جو گریہ منترالہ ہے اس کے علاوہ ہیلتھ بھی باگ ہے جو ٹین ایلم ادھکاری ہے ایک طریقے سے پرو فارما پوری طریقے سے تیار کر لیا ہے شام تک بیدیوت اس کی گائیڈ لائن زاری ہو جائے گی لیکن ابھی تک جو عدیقاریوں دورہ بتایا گیا اس میں صاف کر دیا گیا ہے کہ اتر پردیس میں سو سے زیادہ لوگ کسی بھی شادی سماروں میں شامل نہیں ہو سکتے بزرگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے پچاس سے زیادہ لوگ ایک بار اس ہال میں نہیں جا سکتے جہاں پہ شادی یہ فنکشن ہو رہا ہوگا لہٰذا کوویٹ کو لے کر کے اتر پردیس سرکار نے اب اسے اسٹرکٹ نیم فالو کرنے کا عدیش دے دیا ہے بلکل پون یہاں پر اسٹرک نیم فالو کرنے کا عدیش ضرور دیا گیا ہے پون اس میں کہا گیا ہے کہ ایک سمیں میں شادی میں سو لوگوں کی موجودگی ہو سکتی ہے ایسے میں جو ہال سو لوگوں کو آگا بہا پر پچاس لوگوں کی موجودگی ہوگی لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو بھی جگہ ہوگی اسپیس اگر بڑا ہوگا تو ایک ٹائم پر کیا سو لوگ جو ہیں شادی سمہاروں میں موجود رہ سکتے ہیں اپنے صرف پچاس لوگ ہی موجود رہیں گے دیکھیں سو لوگوں کی ایڈوائزری جاری ہے کہ سو لوگ شامل ہو سکتے ہیں اگر بڑا ہال ہے یعنی اس کی کیپیسٹی دھائی سو تین سو سے زیادہ ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ سو لوگ شامل ہو سکتے ہیں لان اگر ہمیں سو لوگ شامل ہوں گے اور ان تمام جو آدیش ہے اگر اس کو درکینار کیا جاتا ہے یعنی اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے تو ایف آئی آر بھی درج کیا جائے گی اس طرح کے کڑے پروادھان کی بیوستہ کی جاری ہے مطلب صاف ہے کہ کہیں سے کوئی بھی لاپروہی اگر برتتا ہے تو اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی ایف آئی آر درج کیا جائے گا اور کوویڈ نومز کے تحت ایف آئی آر درج کیا جائے گا یعنی اس کے اولنگھن کو لے کر درج کیا جائے گا اور جو ادھیکاری لاپروہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ٹھیک سے مونیٹر نہیں کریں گے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی کیونکہ لگاتار اتر پردیش کی پردھان منطری استر پہ الگ الگ استر پہ سرانہ اس سے پہلے ہو چکی ہے اب یوگی آدیتناتھ نہیں چاہتے ہیں جو سیکنڈ ویب کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس میں زیادہ ویفلتا اتر پردیش کے سامنے آئے لہٰذا ان تمام پریاسوں کو لے کر کے اس کو ایک طریقے سے گائیڈ لائن کے روپ میں اتر پردیش میں ایمپلیمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیے جانے کے لے کر کے آدیش بھی دے دیا گیا ہے حالانکہ کل جب پردھان منطری نریندر موڈی آٹھ ہی سٹیٹ سے سمپر کریں گے ویکسین کو لے کر کے بارہ بجے سمپر کریں گے ساڑھے دس بجے جو ورچوال الگ الگ اسٹیٹ کے مکہ منطری سے کیے جانا ہے اس کو لے کر کے بھی تیاری چل رہی ہے کیا اتر پردیش اس میں شامیل ہوگا تو تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتر پردیش تیاری کر رہی ہے اور خاص طور سے کوبیڈ سنکرمہ نہ پھیلے اس کو لے کر کے کڑے انتظامات کیے جا رہے ہیں بلکل انتظام جو ہے وہ پکتہ کیے جا رہے ہیں اور مکہ منطری لگاتار ٹیم 11 کے ساتھ بیٹھک بھی اس کو لے کر لیتے رہتے ہیں وہ تمام تصفیری بھی ہم دکھاتے ہیں درشکوں کو اب ابھی اگر بات کی جائے کیونکہ اب یہ نئی گارڈلائنز جاری کر دی گئی ہے اور لگاتار کرونا کو لے کر گارڈلائنز جو ہے ان میں پریورتن بھی آرہ نئی گارڈلائنز بھی جاری ہو رہی ہے اب یہ نئی گارڈلائنز کی پیچھ سکتی کتنی رہے گی پرشاشن کی کیونکہ یہ کخاکہ تیار کر دیا گیا گارڈلائنز جاری کر دی گئی نئی ایڈوائز بھی جاری ہو چکی ہے لیکن جو بھی میریج ہالس ہوں گے وہاں پر کتنی سکتی پرشاشن کی رہے گی پرشاشن نگاہ کتنی سکت رہے گی تاکہ جو نیم بنائے گئے ہیں وہ صحیح طریقے سے فالو کیے جائے کیونکہ اس کی پریتھ ہم نے لگاتار دیکھا ہے گارڈلائنز بھی ٹوٹتی بھی نظر آتی ہیں جو نیم بنائے جاتے ہیں وہ بھی ٹوٹتے بھی نظر آتے ہیں دیکھیں چنوتی سرکار کے سامنے اسی بات کی ہے لگاتار کوویڈ کو لے کر کے پرچار پرسار کیا جا رہا ہے اور خاص طور سے جنتہ اس بات سے آویئر ہے کہ یہ سنکرمن کا دور ہے اور جب تک ویکسین نہیں آتی ہے تب تک دو گز کی دوری ماسک اور اس کے علاوہ سینٹائیزیشن کرنا اور ان تمام نیموں کو فالو کرنا ہے لیکن جنتہ بلکل اس کو فالو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی ہے چاہے گیدرنگ کی بات ہو مارکٹ کی بات ہو فانکشن کی بات ہو اسی بات کو لے کر کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ٹیم 11 کی بیٹھک میں سخت آدیش دیا ہے کہ اس کو implement کرنا پرساسن کی جمعیداری ہے گری بیبھاگ اس پہ گائیڈ لائن تیار کر رہا ہے سواست بیبھاگ اس پہ گائیڈ لائن تیار کر رہا ہے الگ الگ ٹیمیں گٹھت کی جا رہی ہیں خاص طور سے NCR بیلٹ کی بات کریں تو وہاں پہ اس طریقے کا پروسیجر کارے شروع بھی ہو گیا ہے یعنی کوئی بھی بیعکتی اتر پردیس کے باہر سے اگر UP میں آتا ہے چاہے وہ پلین سے آئے ٹرین سے آئے بس سے آئے یا کسی اور مادیم سے آئے اس کو ٹریس کرنے کی جمعہداری ان ادھکاریوں کی ہوگی جن کی ٹیم گٹھت کی گئی ہے ان کو ٹریس کرنا ہے ان کا سیمپل لینا ہے یعنی ٹیسٹ کرنا ہے اگر وہ کہیں سے بھی پوزیٹیو یا ان کے سمٹمز دکھائی دیتے ہیں ان کو ترنت آئیسولیٹ کرنا ہے اسی قواعد کے تحت اس شادی اور فنکشن کو لے کر کے آج جو ایڈوائیجری جاری کی گئی ہے جو باتیں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا ہے اس میں اس بات کو لے کر کے آدیش دیا گیا ہے کہ جو ٹیمیں گٹھت کی گئی ہیں وہ اسٹرکٹ اس پہ ہو کر کے اور فالو کرانے کا کام کریں اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو سیدھے طور پہ ان کے خلاف ایف آئی آر کیا جائے بیبھل دھاراں میں ایف آئی آر کیا جائے جو کوویڈ نامس کے خلاف ہیں بلکل پول جیسا کہ ہم نے دیکھا رینڈم ٹیسٹنگ بھی لگاتار کی جا رہی ہے شادی سواروں کی اگر بات کی جائے تو تمام چیزیں اس طریقے سے ایک پورے پروسس کے تحت کرائی جاتی ہے تاکہ سرکار کی نگرانی میں رہے کہ کہاں پر کیا پروگرام ہو رہا ہے ایسے میں کیا کوئی ایسا روٹ بھی بنایا گیا یا پھر بنانے کی تیاری ہے ایڈوائزری کے تحت کہ اگر شادیاں کرائی جاتی ہیں تو پہلے اس کی انفرمیشن پرشاشن کو دی جانی چاہیے کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا پرشاشن کے لئے بھی نگرانی رکھنے کے لئے دیکھیں یہ پہلے سے ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اتر پردیس میں اگر ہم بات کریں جب سے کوبیڈ نائنٹین کو لے کر کے تمام گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہیں اتر پردیس میں اس بات کی ایڈوائزری پہلے سے ہے کہ کوئی بھی اگر شادی فنکشن کسی بھی طرح کا کوئی آیوجن کر رہا ہے تو سمبندی تھانے کو جیلا ادھیکاری کو اس بارے میں سوچنا دے ان سے این او سی لے این او سی لینے کے بعد اس طرح کا فنکشن کر سکتا ہے اب اس پہ اور زیادہ اس ٹھکٹنس ہو جائے گی کہ اگر آپ کوئی شادی سامارو کوئی بردے کوئی پارٹی منانے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ایک سپت پتر بھی دینا ہوگا کہ آپ کی شادی میں کیول سو لوگ شامل کیے گئے ہیں اس سو لوگوں کا انویٹیشن دیا گیا ہے اور جو کوویڈ نامز ہیں اس کو پوری طریقے سے فالو کیا جائے گا یعنی چھوٹا حال ہے جس میں سو لوگوں کی کیپسٹی ہے تو اس میں کیول پچاس لوگ ایک بار میں جائیں گے جب وہ نکل کر کے آئیں گے تک پچاس لوگوں کی انٹری کی جائے گی جو بزرگ ہیں تمام طرح کے روگوں سے گرسیت لوگ ہیں ان کو انویٹیشن نہیں دیا جائے اگر شادی کرنی ہے پاون آل فلال میں تو پھر یہاں پر یہ تمام نیم جو ہے ان کو فالو کرتے ہوئے شادی کا جو پورا پروسس ہے وہ آ کے بڑھ پائے گا